بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر بادشاہ کو اللہ تعالی نے راج پاٹ مال و دولت صحت اندرستی ہر شہدے رکھی تھی صرف ایک چیز کی کمی تھی مغل سلطنت کا وارث کوئی نہیں تھا جو بیٹا پیدا ہوتا خدا کی مرضی سے فوت ہو جاتا ایک روز بادشاہ ایک بہت بڑی بزرگ شیخ سلیم کشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا اور اس نے منت مانے کہ اگر اللہ اسے طویل عمر والا بیٹا عطا کرے تو وہ ننگے پہنچا اور کرمزار پر حاضری دے گا خدا کو اس کی آجزی پر رحم آ گیا اور اس کے گھار ایک چاند سا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سلیم رکھا گیا اکبر اپنے لادلے بیٹے کو شیخ بابا کہا کرتا تھا شہزادہ جب بڑا ہوگا تو بڑے بڑے اقلماند اس کے استاد مقرر ہوئے شہزادہ سلیم بہت سخت مزاج مگر بلا کا ذہین تھا جب وہ بڑا ہوگا نورل دین جہانگیر کے نام سے تخت پر ریٹھا تو اس نے ریایہ کی بہتری کے لیے بڑے اچھے کام کیے غریب لوگوں اور عالموں کے وظیفے مقرر کیے فسادیوں کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں پرانی مسادد کی مرمت کی گئیں اس نے حکم دیا کہ دین اسلام کو سمجھنے والے اچھے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کریں تا کہ وہ کوئی ایسا فرمان جھاری نہ کر سکے جس سے لوگوں کو دکھ پہنچیں ایک کام اس نے یہ کیا کہ تیس گاز لمبی سونے کی زنجیر بنوائی اور اس کو محل کی دیوار پا لٹکا دیا زنجیر کا ایک سرہ محل میں لٹکی ہوئی گھنٹی سے بندہ ہوا تھا تا کہ جب کوئی زنجیر کھینکے تو گھنٹی زور زور سے بجنے لگے سارے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی کمزور پار کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس زنجیر کو ہلا کر اپنی فریاد بارشاہ تک پہنچا دے لوگ اس بات سے بہت خوش ہوئے اس طرح طاقتور لوگ غریبوں مسکینوں پر زیادتی کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ڈنڈے کا خوف فساد پڑا کرنے والوں کو لگان ڈال دیتا بادشاہ کو اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی اس بات سے ساری دنیا باقف تھی وہ سلطنت کے معاملات بھی ملکہ کے مشورے سے تیہ کرتا اس نے اپنی ملکہ کو نور جہان کا خطاب دے رکھا تھا اس کے علاوہ شاہی سکوں پر ملکہ کا نام بھی لکھا تھا اریائیہ یہی کہتی کہ ملک میں اصل حکمرانی ملکہ نور جہان کی ہے ایک روز ایک بہت دردناک حادثہ پیش آیا ملکہ نور جہان نے ایک پرندے پاتیز چلایا مگر وہ قضائے لاہن سے ایک غریب دوبی کے سینے میں اتر گیا ملکہ کو خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے ویسے بھی وہ سارے ملک کی مالک تھی خود بادشاہ اس کی بات نہیں ٹال سکتا تھا اسے بلا کس کی پرواہ تھی دوبی کی بیوی نے اپنے خامد کو تڑکتے دیکھا تو شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا تیر پر شاہی نشان دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا کہ غریب کی موت کا ذمہ دار کون تھا ملکہ کے تیر بھی بطور خاص بنائے جاتے تھے لوگ بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے لگیں عدلے جہاں گیلی بھی دیکھ لیں گے دوسروں کے فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب معاملہ اپنے پیاروں کا ہو وغیرہ وغیرہ لوگوں نے دھوبن کو تصدی دی اور کہا فوراں جا کر زنجیر ہلاو اور بادشاہ سے فریاد کرو دھوبن پہلے تو ڈرنے لگی لیکن خلقے خدا کے کہنے پر وہ زنجیر ہلانے پر رضا مند ہو گئی بادشاہ کو قبر ہوئی تو اس نے دھوبن کا مقدمہ بڑے گوھر سے سنا تیر کو پہچانا ملکہ نے اطراف کیا کہ واقعے تیر اس نے چلایا تھا مگر دھوبی کو قتل کرنے کا اس کا کوئی رادہ نہیں تھا یہ ایک اتفاق تھا کہ تیر دھوبی کو جا لگا ملکہ یہ دیکھ کر ہیران اور پریشان ہو گئی کہ بادشاہ نپال بہر میں نگاہیں بدلنے ملکہ صاحبہ قتل تو قتل ہوتا ہے غریب کا ہوئی یا امیر کا جان بوجھ کا کیا جائی یا گلتی سے بادشاہ سلامت نے بڑی سنجیلگی سے کہا ملکہ کو فوراں قید کر دیا جائے مقدمے کا فیصلہ کال صبح بھرے دربار میں ہوگا جہاں گیر نے حکم دیا محل کی کنیزیں نوکر چاکر فریاد کرنے والی دوبن اور اس کے ساتھ آنے والے لوگ سب ہران رہ گئے وہ رات بادشاہ کے لئے قیامت کی رات تھی وہ جو ایک پل ملکہ کی جدائی برداشت برداشت نہ کر سکتا تھا اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے حوالے کرنے پر مجبور تھا اچانک بادشاہ نے دیکھا کہ محل کی کنیزیں سونے چاندی کے تھال ہاتھوں میں اٹھائے قید کھانے کی طرف جا رہی ہیں یہ سب کیا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا حضور یہ ملکہ آلیا کے لئے کھانا ہے کنیزوں نے جواب دیا بادشاہ نے حکم دیا ملکہ قید میں ہے اسے قیدیوں والا کھانا دیا جائے یہ انصاف کی توہین ہے چنانچہ ملکہ کو قیدیوں والا کھانا کھلایا گیا خود بادشاہ نے اس رات شاہی کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اس کے بھوک پیاس مر چکی تھی یہ مقدمہ اس کا امتحان بن گیا ایسا امتحان جو اس کی جان بھی لے سکتا تھا بادشاہ ساری راہ سوچتا رہا لیکن کوئی حال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس مقدمے کو ختم بھی کر سکتا تھا اسے پوچھنے والا کون تھا لیکن وہ انصاف کو چھولی سے زبا نہیں کرنا چاہتا تھا کان کے بدلے کان جان کے بدلے جان یہی ایک حال تھا اور یہی اسے منظور نہیں تھا ملکہ کو مرتے دیکھنا اس کے باس میں نہیں تھا آخر ایک حال اس کی سمجھ میں آ گیا پرانے زمانے میں ایک آدھن حکمران نے قنون بنایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا بیٹا قتل کرے تو قاتل کے بیٹے کو موت کی سزا دی جائے تا کہ قاتل ایک باپ کا دکھ محسوس کر سکے بس جہانگیر نے فیصلہ کر لیا کہ دوبن کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے گا یہ سوچ کر وہ مطمن ہو گیا دوسرے روز سارے درباری حاضر تھے تماش شاہی جہانگیر کا عدل دیکھنے شاہی دربار کے گرد جمع ہو چکے تھے ان کی تدار کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا ہر شخص کی زبان پر تھا کہ دیکھیں اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے جہانگیر بڑی شان سے چلتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر اتمنان ہی اتمنان تھا دوبن کو بڑی عزت سے دربار میں جگہ دی گئی تھے طاقتوار بادشاہ نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا تو درباروں پر موت کیسی خاموشی چھا گئی انصاف کا تقاضہ ہے کہ جتنا دکھ اس غریب خاتون کو خامد کی موت سے پہنچا ہے اتنا ہی دکھ ملکہ نور جہان کو انچایا جائے جہانگیر نے صاف آباز میں کہا دوبن کو تیر اور کمان مہیا کیے جائیں اور وہ اپنے ہاتھ سے ملکہ کے خامد پر تیر چلائے تیر سینے پر لگے یہاں تک کہ ملکہ کا شوہر خلاق ہو جائے صاف ظاہر تھا کہ بادشاہ نے اپنے خلاق موت کا حکم سنا دیا تھا کسی کم داخلت کی جرات نہیں تھی نہ حوصلہ دوبن کا رنگ بھی فاق ہو گیا لوگ آستہ آستہ باتیں کرنے لگے یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے رفتہ رفتہ یہ شور بلند ہو گیا جہانگیر نے گرج کا ہموش ہو جانے کا حکم دیا پھر وہ بڑے آرام سے تخت سے اترا دوبن کے ہاتھ میں ملکہ والی کمان پکڑائی وہی تیر جس نے دوبی کی جان لی تھی فریاد کنے والی ختون کو دیا گیا اور وہ خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا چلاو تیر اور اپنا حق وصول کار لو بادشاہ نے حکم دیا دوبن تھار تھار کانپنے لگی اتنے میں بڑے کازی صاحب کی آواز دربار میں گھونجی رک جاؤ ختون تیر چلانے سے پہلے میری بات سن لو اسلام میں ایسے ہی مسئلے کا حال مجود ہے کازی صاحب نے کہا تھا اگر تم چاہو تو قتل کے بدلے خون بہا وصول کر سکتی ہو دوبن نے چلا کر کہا میں خون بہا لینے پار سچے دل سے راضی ہوں ساکھ درباریوں نے سوکھ کا سانس لیا اور اسلام کے اس قانون کی عظمت پارفشی کا اظہار کرنے لگے یوں عدل جہانگیدی کا دنیا میں چرچہ ہو گیا موسیقی موسیقی